جو ہم نے اپریل کے اندر اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی تو پہلے تو میں ایف ٹی بلیو اے کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس پیس پہ یہ کام چل رہا ہے اور سب کے لیے اس کا ہماری کوشش کیا ہے پاکستان میں بدقسمتی سے کبھی بھی جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے کبھی بھی کوئی حکومت نے ان کی مدد ہی نہیں کی کہ وہ اپنے گھر خود بنا سکے اور کبھی بھی بینکوں کو اور جو ہماری ہاؤزنگ فینانس ہوتی ہے اس کے پر کسی کسی قسم کی توجہ نہیں دی گئی تو پیسے والے لوگ تو گھر بنا سکتے ہیں لیکن جو عام تنخواہ دار طبقہ ہے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے اپنا گھر بنانا تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ پہلے ایک انفرسٹرکچر ڈیولپ کرے کیونکہ یہاں حالات ہی نہیں تھے کہ کوئی ہاؤزنگ فینانس کے لیے جس طرح میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ہندوستان میں تقریباً دس پسنٹ گھر بنتے ہیں موگج سے بینکوں سے فینانس لے کے ملیشیا میں تیز فیصد مغربی ممالک میں اسی فیصد سے بھی زیادہ تو پاکستان میں دوہزار اٹھارہ میں صفر اشاریہ دو فیصد صرف گھروں کو فینانس ملتا تھا بینکوں سے تو اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی اور دو سال لگے ہمیں ایک قانون اس کو عدالتوں سے کلیر کروانے میں جس کو کہتے ہیں فوک لوجور لو اس کی وجہ سے پہلی دفعہ بینکوں بینکوں نے کرزے دینے شروع کیے اور خاص طور پر حکومت نے مدد کی کہ وہ جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے انسینٹیوائز کیا جائے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی کہ وہ بھی آئے اور اس کے لیے بھی ہم آسانیاں پیدا کریں کنسٹرکشن کے لیے وان ونڈو آپریشن اور جو پانچ پرلے والے گھر ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو پہلے پانچ سال پانچ فیصد آہ انٹرسٹ کے اوپر ہم ان کو گورنمنٹ سبسیڈائز کرے گی ان کو آہ کرزے کے لیے گھر بنانے کے لیے اور آہ نچلے طبقوں جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کے لیے صرف دو پسند سروس چارج کے اوپر ہم نے آہ ان کی ان کو سبسیڈائز کیا گھر بنانے میں اور جو دس پرلے والے آہ گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے سات فیصد آہ مارک اپ یعنی انٹرسٹ کے لیے پہلے پانچ سال میں صرف سات فیصد آہ کرزے پہ ان کے لیے ہم نے سبسیڈائز کیا اور اس کے لیے تین تیس ارب روپیہ حکومت نے سبسیڈی کے لیے رکھا پھر اور بھی ہم نے جو پہلے پاکستان میں ان کے لیے ہم نے تین لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسیڈی کے لیے رکھا اس کا مقصد تین لاکھ کا کیا فائدہ مثلا اگر بیس لاکھ کا گھر بنتا ہے پچیس لاکھ کا گھر بنتا ہے تو تین لاکھ روپیہ گنمنٹ کی طرف سے سبسیڈی جائے گی تو وہ جو کم جب اس کی قیمت ہوگی لوگوں کے لیے تو پھر اس کے لیے جو جو انہوں نے آہ آہ کستیں دینی ہیں وہ بھی کام ہو جاتی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتا وہ ایک مہینے کا کرایا ہو اتنی وہ کست ہو تو بجائے کہ وہ کرایا دے وہ کستیں دے کے تو ان کا اپنا گھر بان جائے تو یہ ایک آہ کام آمدن کے لیے ہم نے وہ کیا جو ان کے لیے ہم نے ان کی مدد کی پھر ہم نے آہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دیئے ان کی تاکہ ان کا جو کانسٹرکشن کا وہ نیچے جائے آہ آہ نوے فیصد ہم نے ٹیکسز یعنی نوے فیصد ٹیکسز یہ کام آمدنوں کے لیے ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے چھوٹ دے دی اور پھر ایک ون ونڈو آپریشنز آہ ان کے لیے ہم نے کروائے اب آہ آج یہ حالات ہیں کہ ہمارے جو ٹوٹل گھر بن رہے ہیں جس کے اندر سی ڈی اے جو گورنمنٹ کے بھی ادار ایم ازن سی ڈی اے ال ڈی اے ان کے ملاکے اور آہ جو کہ پرائیوٹ سیکٹر بھی کر رہا ہے اور پھر جو ہم نے بینکوں سے فنانس بھی آہ جو بینکوں کو یہ فور کلوجر لوگ لوگ کی وجہ سے جو فنانس بھی دے رہے ہیں تو وہ ٹوٹل جو ہم کنسٹرکشن اس وقت گھر بن رہے ہیں وہ ایک لاکھ یونٹس ہیں اور ایک لاکھ میں سے جو جو بینکوں نے جو بینکوں کے پاس اپلیکیشنز آئے ہوئے ہیں وہ دو سو چھبیس عرب روپے کے اپلیکیشن ہیں اکاسٹھ ہزار ان میں سے نوے عرب کے اپلیکیشنز اپروو ہو چکے ہیں یعنی کہ ان کے اور اس میں سے جو پیسہ چلا گیا ہے گھر بنانے کے لیے وہ ہے چوبیس عرب روپے اور جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ آگے ہم ایک لاکھ گھر ہمارے پائپ لائن پر بن رہے ہیں لو کاؤسٹ ہاؤزنگ فراش ٹاؤن کا میں بتا دوں کہ یہاں یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں چار ہزار چار سو اپارٹمنٹ بن رہی ہیں اور یہ ہے چھے سو ستر کنال پر ان میں سے دو ہزار اپارٹمنٹ جو ہیں وہ کم آمدن کے لوگوں کے لیے جو جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤزنگ کے در ریجسٹر کیا ہوا ہے چار سو اپارٹمنٹ ان کے اندر ہم دے رہے ہیں جو لوگ کچھی بادیوں میں ان سے کچھی بادیوں سے نکال کے ان کو یہاں ری سیڈل کر رہے ہیں اور جو دو ہزار اپارٹمنٹ باقی بچ گئی ہیں وہ میڈل انکم یعنی جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کے لیے دے رہے ہیں اور جس پہ جو پورا اس کا خرچہ ہے پندرہ اشاریہ تین ارب روپیہ ہے میں بس آخر میں اپنی ساری ٹیم کو نیا پاکستان ہاؤزنگ ٹیم کو سی ڈی اے کو اور ایف ٹیو اے جو یہ پروجیکٹ بڑی تیزی سے کر رہا ہے میں آج سب کو خراجہ تیسین پیش کرتا ہوں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ کیونکہ اب سٹرکچر بن گیا ہے تو ہمیں دو سال تو سٹرکچر بنانے میں لگے ہیں تو ابھی جو کام شروع ہوا ایک لاکھ اپارٹمنٹ جو پائپ لائن میں ہیں اب ہماری کوشش یہ ہے کیونکہ سٹرکچر بن گیا ہے تو انشاءاللہ جو اب باقی ہمارے گھار ہوں گے وہ بہت تیزی سے بنیں گے شکریہ ہوں گے